سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں خالد میر اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل افکے اکیڈوی میرے پیارے سٹوڈنس تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں رومن انگلیش کو رومن انگلیش کو پڑھیں گے سیکھیں گے اس سے پہلے کہ لیسن کو شروع کریں میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ مجھے یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور کومنٹس کریں اسی طریقے سے اگر آپ مجھے فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے پیج کو فالو کریں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز اور اگلا لیسن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو چلیے بورٹ پہ دیکھتے اور سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اور کیا لیسن ہے کیا سبق ہے تو دیکھئے لکھا ہوا ہے heading لکھا ہوا ہے roman انگلیش کیا لکھا ہوا ہے roman انگلیش heading کیا لکھا ہوا ہے roman انگلیش اس کا جو ہے مطلب ہر لیسن میں بتایا جاتا ہے roman انگلیش کا مطلب ہوتا ہے کہ later انگلیش کے ہو حروف انگلیش کے ہو لیکن اس کا مطلب اور معانی جو ہو وہ ہندی اور اردو میں ہو حروف جو ہو وہ انگلیش کے ہو اور مطلب اور معانی جو ہو وہ ہندی کے ہو یا اردو کے ہو اس کو یعنی roman later کو اور roman انگلیش کو جاننا پہچاننا لکھنا جاننا ضروری ہے جب تک آپ نہیں لکھیں گے تو آپ جو ہے صحیح طریقے سے نہ message لکھ سکتے ہیں لہٰذا اس کو جاننا اور اس کا پہچاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو آپ دیکھئے heading ہے roman انگلیش یہاں اردو میں اسی کو لکھا ہوا ہے roman انگلیش اس کے بعد میں یہ جو ہے part number 10 ہے اس کا کتنا ہے part number 10 ہے part number 10 یعنی کہ حصہ number 10 ہے حصہ number 10 ہے اس سے پہلے اس کے 9 حصے گزر چکے ہیں جو لوگ نئے جڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس lesson کو دیکھنے کے بعد آپ میری ویڈیو کے playlist میں جائے اور جا کر وہاں جو ہے roman انگلیش کے نام سے ایک فائل بنی ہوئی ہے آپ وہاں جا کر کے پچھلے اسباب کو دیکھ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے مفردات کی ساری بحث گزر چکی ہے کچھ lesson سے جو ہے مرقبات کی بحث چل رہی ہے تو مفردات کی بحث کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ جو ہے جا کر کے وہاں فائل میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے راشد کا اس سے پہلے بھی ایک سبب گزر چکا ہے اس کا یہ ایک مقالمہ چل رہا ہے راشد کہہ رہا ہے خالص سے راشد کہہ رہا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہو میرے بھائی کیا کہہ رہا ہے آج کل کیا کر رہے ہو میرے بھائی راشد کہہ رہا ہے آج کل کیا کر رہے ہو میرے بھائی یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہہ راشد آج کل کیا کر رہے ہو میرے بھائی یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ رومن انگلیش میں لکھنا چاہے تو آپ کیسے لکھیں گے تو دیکھئے راشید اس طریقے سے لکھا جائے گا را شید یہ سب لیٹر جو ہے گزر چکے ہیں مفردات میں راشید کیسے لکھیں گے را شید اور آج کیسے لکھیں گے رومن لیٹر میں اے جے آج اے جے آج اے ڈبل اے جے بھی لکھتے ہیں لیکن شورٹ میں اے جے لکھتے ہیں آج کیسے لکھیں گے اے جے آج کل کے لئے کیا لکھیں گے کے اے ال کل کیسے لکھیں گے کے اے ال کل کے اے ال کل اور اس کے بعد میں کیا کیا آج کل 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 کے لئے بتا دیا کے اے ال کیا کیا کے لئے کیا لکھیں گے کے وائی اے کیا 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 لکھیں گے کے وائی اے کیا ایک ہوتا ہے کے آئی وائی اے یہ ہوتا ہے کیا کیا مطلب ہے کہ میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے کیا کیا ٹھیک ہے کیا کیا میں نے کیا 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 جو بولتے ہیں اور یہ جو سوال کے لئے جو لاتے ہیں تم کیا کر رہے ہو تم کیا کھا رہے ہو تم کیا پی رہے ہو تو اس کے لئے queq a کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد MIR کا مطلب ہوتا ہے کر کر KIR کر KIR کر رہے رہے کے لئے کہ لکھیں گے RAHE رہے ہو 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 ٹھیک ہے اور میرے کے لیے M E R E میرے M E R E میرے بھائی کیسے لکھیں گے B H A I بھائی تو سمجھ میں آگیا راشد کیسے لکھیں گے R A S H I D راشد آج لکھیں گے A J سے آج K A L کل K Y A کیا K A R کر اور R A H E رہے HO ہو M E R E میرے B H A I بھائی آج کل کیا کر رہے ہو میرے بھائی یہ پورا لکھا ہوا ہے آپ اس کو صحیح دریقے سے سمجھ سکتے اس کے بعد دوسرا سینٹنس ہے خالد کہہ رہا ہے خالد کہہ رہا ہے کچھ نہیں بس اپنے گھر پر رہتا ہوں کچھ نہیں بس اپنے گھر پر رہتا ہوں اس کو لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے تو دیکھئے خالد کیسے لکھا جاگا یہاں لکھا ہوا ہے خالد کیسے لکھا جاگا k-u-c-h کچھ k-u-c-h کچھ ٹھیک ہے نہیں کیلئے کیسے لکھیں گے رومن میں n-a-h-i نہیں n-a-h-i نہیں اس کے بعد میں ہے بس بس کیسے لکھیں گے b-a-s بس b-a-s بس اپنے اپنے کیسے لکھیں گے a-p-n-e اپنے a-p-n-e اپنے a-p-n-e اپنے گھر کیسے لکھیں گے g-h-a-r g-h-a-r پرہتا کہتا ہوں خالد کچھ نہیں بس اپنے گھر پر رہتا ہوں دیکھیں کیسے لکھا ہوا خالد ایسے کچھ ایسے نہیں ایسے بس ایسے اپنے ایسے گھر ایسے پر ایسے رہتا ایسے اور ہوں ایسے لکھا ہوا ہے آپ اس کو صحیح سے دیکھئے اور سمجھئے اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے راشد اور آپ کے والدین کیسے ہیں راشد کہہ رہا ہے پوچھ رہا ہے خالص سے کہ اور آپ کے والدین کیسے ہیں تو راشد آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا کیسے لکھا جاتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں اور کو کیسے لکھیں گے اور کیسے لکھیں گے آپ کے کیسے لکھیں گے آپ کے والدین کیسے لکھیں گے کیسے کیسے لکھیں گے کیسے ہیں کیسے لکھا جائے گا آپ راشید آپ کے والدین کیسے ہیں یہ سمجھ میں آگیا اس کے بعد میں اگلا سنٹنس ہے خالد کہہ رہا ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے اس کو اگر آپ کو رومن میں لکھنا ہوں تو کیسے لکھیں گے دیکھئے خالد ایسے لکھا ہوا ہے کیسے لکھا ہوا ہے جی کیسے لکھیں گے جی کیسے لکھیں گے جی وہ کیسے لکھیں گے ڈبلو او اچ و کیسے لکھیں گے ڈبلو او اچ و بھی کیسے لکھیں گے بی اچ آئی بی بی اچ آئی بی کیسے لکھیں گے بی اچ آئی بی اس کے بعد میں ٹھیک کیسے لکھیں گے T, H, E, E, K ٹھیک ہے کیسے لکھیں گے H, A, I, N وہ بھی خالد جی وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آگلا سنٹنس ہے آج کل سکول جاتے ہو پوچھ رہا ہے آج کل سکول جاتے ہو راشد کیسے لکھیں گے R, A, S, H, I, D اس کے بعد میں آج کیسے لکھیں گے K, A, L, کل اس کے بعد میں جاتے جاتے کیسے لکھیں گے جاتے ہو کیسے لکھیں گے راشد آج کل اسکول جاتے ہو سمجھ میں آ گیا اس کے بعد میں لاشٹ کا سینٹنس ہے خالد نہیں نہیں جاتا ہوں یہ جواب دے رہا ہے تو خالد دیکھیں کیسے لکھا ہوا نہیں کیسے لکھیں گے اس کے بعد میں نہیں دیکھیں جاتا ہوں تو یہ دیکھیں جاتے جاتا ہوں کیسے لکھیں گے ایک نہیں ہوتا اس طریقے سے جو اردو میں لکھتے ہیں اس کے لئے یہ لفظ کیستعمال کریں گے وائی اے کیا ٹھیک ہے تم نے کیا کیا ایسا بولتا ہے نا تم نے کیا کیا تو پہلے والا جو کیا ہے وہ لکھا جاگا وہ سوالی ہے تو وہ لکھا جاگا کیا والا جو کیا ہے توڈو منس کرنا وہ کیا جو ہے اس کے لئے کیا جاگا کیا کیا تم نے کیا کیا سمجھ میں آیا تو میرے پیارے سٹوڈنس یہ تھا آج کا سبق یعنی کہ پارٹ نمبر ٹین رومن انگلیش کا جز نمبر دس تھا حصہ نمبر دس تھا جس کے اندر کچھ مرکبات جو ہے الفاظ استعمال کیے گئے کچھ مرکبات سنٹینسز لائے گئے جس کے ذریعے سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی اردو کا سنٹینس لکھا ہوا ہو تو اس کو اگر آپ رومنی میں لکھنا چاہے تو آپ کیسے لکھیں گے اس کا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو نام لکھنا پڑے کہیں یا میسیجز بغیرے لکھنا پڑے اور جس کا لکھنا ہر وقت آپ کو پیش آتا ہے اس لئے اس کا جاننا اور اس کا سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ لیسن کو ختم کریں میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ مجھے یوٹیب سے دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور کومنس کریں اسی طریقے سے اگر آپ مجھے فیس بک پیچ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے پیچ کو فالو کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں